دوستو پاکستان وائٹ بول ٹیم کے کپتان محمد رزوان کی کراچی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی زبردست دو چار باتیں کی ہیں جو میں نے کہا تھا کہ رزوان کپتان برنگا جو باتیں کھلکے ہوں گی انہوں نے فاکر زمان کے اوپر ایک بات کی ہے جو بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا ایک چیمپس ٹوفی میں ٹیم انڈیا یعنی رہوی شرما کی ٹیم کے لیے ایک پیغام دی ہے اس کا کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پھر پاکستان وائٹ بول ٹیم کا کوچ کس کو ہونا چاہیے اس کے پر بھی انہوں نے بات کی ہے اور دو تین اور بڑے بڑے اہم چیزیں ہیں جس کے پر محمد رزوان بولے ہیں تو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا خاص کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں فقر زمان کا ان سے سوال ہوا کہ فقر زمان نہیں ہے یار فقر زمان نہیں ہے مطلب یہ سوال ہوا ان سے اس پر محمد رزوان نے جواب کہہ دیا پہلے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں پھر بات آگے بناتے ہیں ہم نے بول دیا بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے صاف ہے کہ پاکستان کرکلی بورڈ کے چیئرمن موسیر رضا نکوی صاحب نے جو ایک دن پہلے پریس کانفرس کی تھی انہوں نے بولا تھا کہ جو ٹویٹ کیا اس سے مسئلہ ہے کرکٹ بورڈ کو اور یہ بھی ساتھ میں بولا کہ بھائی ہم تو ابھی ایکشن لیں گے ابھی تو ایکشن لیا ہی نہیں ہے یہ سینٹر کونٹریکٹ سے نکالنا پاکستان ٹیم سے نکالنا یہ تو ابھی ایکشن نہیں ہے ابھی تو ہم نے لینا ایکشن مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی زیادتی ہے آپ پاکستان کے ایک بڑے پلیئر کے ساتھ میچ ڈال رہے ہیں ان کو منٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں جیسے پہلے اپنے شہین کے ساتھ کیا اب آپ فکر کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ پاکستان کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں آپ فکر کا نہیں کر رہے ہیں ہمارا یہی علمیہ رائے ہیں ہمارا ہمیشہ یہی علمیہ رائے ہیں مجھے یاد ہے اس ٹوڈن ہوتا تھا شوئے وقتر کا مسئلہ بنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان پر بندی لگا دی شوئے وقتر جیسا ہر دنیا کا ہر ٹیم چاہئے ان کے ساتھ پلیئر ہمیں ملے آپ نے ان پر بندی لگا دی یہ کرکٹ بورڈ کا ہمارے ہاں اب کی نہیں ہے بہت پہلے سے چلتا ہے جو کرکٹر تھوڑا سر اٹھائے گا اس پر کرکٹ بورڈ خلاف ہو جائے گا وہ کوئی بھی ہو مطلب ہمارا کلچر اس طرح کا بن چکا ہوئے آمیر تیکھ لیں وہ آمیر کے ساتھ مسئلہ بنا آمیر نے ریٹائیمنٹ نوز کر دی کرکٹ بورڈ نے کوئی برمانی کی پھر نئے چیرمانینوں کو رکھ لو تب رکھا جب آمیر کا کریئر بلکل لینڈنگ پہ تب ان کو رکھ لیا لیکن جو پیک ٹائم تھا وہ ان کا اپنے زائے کر دیا اس طرح بے شمار کرکٹر ہیں آپ عمر اکمل احمد شداد کی بات کر لیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو ڈسپلنگ کی بہت باتیں بنا دی جاتی ہیں مگر ان کا بھی ایک پیک ٹائم اپنے زائے کیا اب آپ نے شہین کا بھی ان کو منٹلی ڈسٹرپ کیا ہوا آپ فقر زمان کو کر رہے ہیں مطبع فقر زمان جیسا وائٹ بال کا کھلاڑی ہے آپ کے ٹیم میں اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے مگر کوئی ہے اس کا جواب ہے نو نو وال مجھے یہ لگتا ہے کہ وائٹ بال میں وہ آپ سے فقر وہ آپ بابر اور رجوان سے بھی زیادہ امپیکٹفل پلیئر ہیں جس دن فقر کا دن ہوگا اس دن کسی اور کا دن نہیں ہوگا اور یہ انہوں نے پروو کر کے دکھایا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار پروو کر کے دکھایا ہے اور سب ہی کہتے ہیں یار پاکشن ٹیم میں ایک ہی وائٹ بال کا پلیئر ہے وہ ہے فقر زمان یہ سب مانتے ہیں اس چیز کو خیر اب بات کرتے ہیں محمد رزوان کی ان سے پوچھا گیا کہ چیمپس ٹرافی کے لیے انڈیا کی ٹیم کا چل رہا ہے معاملہ کے آئے گی نہیں آئے گی تو آپ کیا کہیں گے اور نے بولا یہ کرکٹ بورڈ کا معاملہ ہے اب یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں پھر ہم بات آگے کرتے ہیں کیا کہیں گے کیونکہ چیمپس ٹرافی آگے آنے والی ہے اس کے علاوہ بارت جو ہے وہ نہیں آرہا ایزا کپتان آپ کی کیا سوچ ہے کہ پاکستان میں بارت آئے کھیلے کیونکہ اس کو انڈین ٹیم دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بلکل اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری جتنی بھی قوم ہے وہ انڈیا کے پلیر سے محبت کرتی ہم جب وہاں پہ گئے تو انڈینز کے جتنے بھی آوام کافی محبت کاف لوگ سامنے تک اظہار بھی گیا ہے اور ہماری وہاں بھی چاہتی ہے کہ انڈیا والی یہاں پہ آئے اور کھیلے جہاں تک بعد چیمپنٹر بھی آرہی ہے اس کا مجھے علم بھی نہیں ہے وہ ہماری منیجمنٹ کو پتا ہوگا آخر میں کیا ڈیشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے مجھے سوارے میں بلکل وہ نہیں ہے ہاں وہ آئیں گے ہم بلکل اچھی طریقے سے ڈبل طریقے سے ویلکم کریں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ نے محمد رسوان کا کلپ دیکھا اور ایک طرح سے وہ روحی شرما کی ٹیم کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جب ہم آپ کے پاس آئے تھے آپ نے بڑی عزت افزائی کی اور ایک طرح سے وہ یہ بھی بور رہے ہیں کہ ہم آئے تھے آپ کے پاس دو چیزیں بتا رہے ہیں ایک یہ انہوں نے بتایا ہے ہم لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو کہ جب ہم گئے ہیں تو انڈیا نے بہت پیار کیا اور اس میں سچ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لگی لپٹی بات نہیں ہے انڈیا نے واقعی بہت پیار کیا ان لوگوں نے بہت پیار کیا پاکستانی کھلاڑی جہاں جہاں گئے ہیں عزت ملی اور بہت مطلب ایک جسے بولتے ہیں نا کہ رسپیکٹ دی انہوں اس میں کوئی شک نہیں ہم نے ویجولز دیکھے ہم کھلاڑیوں سے کھلاڑیوں سے بات چیت ہوئی سب نے کہا کہ اتنا پیار ہمیں کہیں سے نہیں ملا جنیا بھر میں جاتے ہیں اتنا پیار نہیں ملا جتنا ہمیں انڈیا میں ملا ہمارے بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں فارمر کرکٹرز ہیں جب وہ انڈیا گئے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی عزت تو پاکستان میں نہیں ملتی اتنی انڈیا میں ملتی ہے یہ بہت سچ ہے یہ پاکستان کے نئے کپتان بورڈ ہیں کہ ہمیں بہت رسپیکٹ ملی مگر ساتھ میں پرہوی شرما کی ٹیم کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے ہم آپ کو آپ سے زیادہ عزت دیں گے اور اپنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو اس سے زیادہ رسپیکٹ دیں گے جو انہوں نے ہمیں دیئے تو مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان وہ ایک کررگرر ہے جو ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں خاصے انڈیا پاکستان کرکر کو لے کے وہ کبھی بری مطبعی سے بات نہیں کرتے ایک چیز کو لے کے پریزنٹیشن کے اندر ان کو بیرادکولی کی بات کر دی تھی کہ بیرادکولی کبھی یہ ریکارڈ آپ نے توڑ دیا انہوں نے بولا نئے نئے یار بیرادکولی بہت اوپر کی چیزیں ہیں میں ان کے برابر میں نہیں ہوں یہ پاکستان کا کھلاڑی انڈین کرکٹرز کے بارے میں بول رہا ہے اور پریزنٹیشن سرمیر میں بولا یہ ان کا ایک بڑا پنہ ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں پھر ان سے سوال ہوا کہ پاکستان وائٹ بال ٹیم کا کوچ کس کو ہونا چاہیے انہوں نے صدا سے جواب دیا انہوں نے بولا یار میرے سے پوچھیں گے تو میں رائے دوں گا مطبب میرے سے اگر نہیں پوچھتے ہیں تو میں خود تھوڑی آکے دے دوں کہ یار یہ ان کو بنا دو ان کو بنا دو صاف ہے اگر کوئی کرکٹر آکے بولتا ہے فلان کو کپتان بنا دو لگے گا ان کو اپنا انٹرسٹ ہے پرسنال انٹرسٹ ہے تو صاف ہے وہ انہوں نے بولا کہ میرے سے پوچھیں گے میں رائے ضرور دوں گا میرے نظر میں ہیں کچھ نام بٹ ایسا نہیں ہے کہ میں خود جا کے کیسے بول سکتا ہوں پھر ان سے بولا کہ آپ کپتان ہوئے بلا میری کبھی خواہش نہیں رہی میں کپتان بنوں کوشش نہیں کی کہ میں کپتان بنوں جو ان کے اوپر الیگیشن لگا جاتا جسے بہت بھونڈا سا الیگیشن لگا جاتا کہ وہ گروپنگ میں رہتے ہیں ایسا وہ کریکٹر بلکل نہیں ہیں محمد ارزوان اور واحد وہ کریکٹر پاکستان کے اس وقت وہ خخر زمان ہو گئے ایک دو اور بھی شاید نام ہو گے جن کو تمام کریکٹرز بہت رسپیکٹ دیتے ہیں پر سب سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے کریکٹر ہیں من سے چلنے والی کریکٹرز ہیں یہ وہ کریکٹرز ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کسی کے ساتھ پھٹا بھی نہیں آپ سنیں گے کبھی یہاں خبریں بن جاتی ہیں میڈیا والوں کو کوئی پسند ہوتا کوئی نا پسند ہوتا آپ اس پر بات کر لیتے ہیں بات سچ بات جی ہے کہ محمد ارزوان شہین کپتان تھے تو ان کو بھی بھرپوس ساتھ دیا بابر تھے تو ان کا بھی بھرپوس ساتھ دیا اب وہ کپتان بنے ایم شور باقی ٹیم والے ان کا ساتھ دیں گے اور بسیکلی وہ پاکستان ٹیم کا ساتھ دے رہے ہوں گے تو انہوں نے بولا کہ میں کپتان نہیں ہوں یہ خیر انہوں نے ایک دن پہلے بھی جب پرس کانفرس کی تھی انہوں نے بولا کہ میں کپتان نہیں ہوں سب کے سب کپتان ہے اور میرا ایٹیٹوڈ یہ نہیں رہے گا کہ میں کوئی ڈیکٹیٹر بن جوں گا میں سب کو ڈیکٹیٹ کرنا شروع کر دوں گا میں ان کا ایک اچھا دوست ہوں گا انہوں نے لفظ جیوز کیا کہ میں ایک طرح سے ان کو سپورٹ کرنے والا کپتان بننا چاہ رہا ہوں تو یہ محمد رزوان کے کچھ خیالات تھے جو انہوں نے پرس کانفرس کی اور یہ کراچی میں پرس کانفرس اس لیے رکھی ہے پاکستان میں یہ میڈیا میں رہتا ہے کہ کپتان اپنے لہور میں نمس کر دیا کراچی والے میڈیا کیا کرے گا تو پھر کراچی والے میڈیا کو بسیکلی انٹرٹین کیا گیا کہ وہی کپتان جا رہا ہے مگر اچھا ہوا بہت سے ایسے سوال ہیں جو کراچی میں نہیں پوچھے گئے اور اس زمان سے پوچھے گئے خاص کر فقر زمان کو لے کے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا نئے کپتان سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہوں نے کھل کے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی اور پاکستان کرکٹ بورڈ آپ سٹیلے میں نہیں لیانا چاہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے فقر کے لیے ٹھیک ہے ریلیکس کریں سوال افریقہ جائیں اس کے بات پاکستان میں چیمپنس ٹوفی وہ کھلی ہے پاکستان کے لیے ان کو جھوٹا کر ثابت کر دیکھائیں کہ آپ میں بہت کرکٹ باقی ہے جو کہ ہے مجھے فقر زمان کو ثابت کرنی کہ ایسا ضرورت ہے نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ کئی بار ایسا ثابت کر چکے ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی یار ایک بندے کا کریکٹر ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج ملنا چاہیے مطبع پورا کریئر ایک بندے کا کنٹروورسی فری رہا ہے کبھی کوئی کنٹروورسی نہیں آئی ہے ہمیشہ یوں نو اویڈین کریکٹر بن کے رہے ہیں ایک بار انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فقر زمان بس مطبع غلطی کروائی گئی ان سے انہوں نے شاید کی نہیں ہے تو یہ پاکستان کریل بورڈ کو بھی پتا ہے کہ کیا سب چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کریکٹر بورڈ ان کو پنش کرنا ہے وہ سینٹر کونٹیکٹ پر کر چکے ہیں آئی ریلی تو ٹیم سے مت نکالی یہ ٹیم میں رکھیے اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں پاکستان کریل بورڈ والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں بھی ایک غلط فہمی میں تھا کہ بابا رزوان شہین ان کے فین فالونگ بہت ہے جتنی فخر کی ہیں نا ہوتے کسی کی نہیں ہیں یہ بات آپ مان لیچئے تو دوستو اس پر آپ اپنے رائے کومنٹ بوکس میں ضرور تائے گا میں تب سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ